اسلام علیکم فرنڈز اینڈ بیورز آج آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت بڑا پاپولر پلانٹ بوسٹن فرن میں لائے ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے انڈور کے لیے آؤٹور کے لیے اسپیشلی ہینگن کے لیے اور انڈور پلانٹ انڈور رکھنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بڑا پاپولر ہے اس کی بڑی خوبصورتی ہے اس کے پتے آپ دیکھیں اوری چیز دیکھیں تو میں ایکچولی میرے پاس تھا تو وہ خراب ہو گئے تھا میں اب اس وجہ سے اس مقصد سے لیے کہ میں اس کو انڈور رکھوں گا اپنے کمرے پر رکھوں گا اور ہنگن کے لیے تو یہ ملی کہا ہوں نرسری سے اب اس کا وصلہ ہے کہ اس کے لیے سپیشلی ایک سوائل کی خاص ضرورت پڑتی ہے اس کی ایسا میں ہنگن کے لیے الہیدہ سوائل انڈور کے لیے الہیدہ سوائل باہر اگر آپ نے اوڈور رکھنا ہے اس کو چلا رکھنا ہے گاؤنمد اس کے لیے تو آج میں آپ کو ایک پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کے لیے ایکچولی اگر آپ انڈور رکھتے ہیں ہنگنگ پور بناتے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے سوائل بنانی ہے مہین چیز میرا یہی ہے کہ سوائل اس کی اور پلس اس کو جب آپ نرسری سے لاتے ہیں تو اس کو ریپورٹنگ کیسے کرنی ہے اور یہ ایکچولی ان پلانٹوں کا یہی ایک بہت ضروری اہم ہوتا ہے تو اس پر میں نہ سوچا ہے کہ میں آپ کو یہ سوائل بتاؤں گا اپنی نوڈیج جو مجھے پاس ہے تو یہ میں آپ سو شیئر کروں گا سو پہلے اس کے لیے پورٹ اسپیشلی آپ نے جس مقصد کے لیے رکھنا پورٹ رکھنا ہے لینا ہے پورٹ زیادہ بڑھانا ہو اور بھی پلاسٹی کا پورٹ اس کے لیے ایڈیل ہوتا ہے اور مین چیز اس کی ایک میں آپ کو اسپیشلی بتاؤں گا وہ ہے ڈرین ڈرینیج اس کی کسی بھی پلانٹ کی ویسے تو ڈرینج بہت ضروری ہوتی ہے بٹ اسپیشلی اس کے لیے خاص ڈرینیج کی اس کا کیسا ہونا چاہیے اسے کیسے اس کی بٹن کو اپتے یاد کرے آپ اب رکھیں اب یہ حملہ رکھنا ہے تو ابھی دیکھیں یہ میں اس کی نیچے جتنے سراغ ہیں پہلے سے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کی پیس یہ گریبل رکھ دی ہے اور صرف یہ ہی نہیں میں نے عام طور میں جتنے بھی کرتا ہوں وہ اسپیشلی سب کی میں اسپیشلی اس کی خاص ہو سے ڈرینیج کی ہو جاتی ہے یہ میرے پاس پہلے سے وہ رکھا ہوا ہے اس میں میں نے اور ایڈیشن کرنا ہے کیونکہ اس میں ہائی ٹرونٹ ہائی ٹرونٹ چاہیے ہیں انڈور کے لیے اس کے لیے تو یہ تو کوکوپیٹ ہو آپ کے پاس ہے پیٹ موس ہو یہ میں نے کوکوپیٹ یہ میرے پاس ہے کہہنا میں پتوں کی خاد اور یہ بہت پرانی ہے یہ اس کی لیے بہت ضروری ہوتا ہے پتوں کی خاد بھی ویسے لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ پھر میں نے خاص ہو ڈرینیج کے لیے یہ رائیس ہسک رائیس ہسکا میں نے وہ کرنا ہے اس کے کئی کام ہوتا ہے حالانکہ یہ میٹی میں مکس کر کے پھر چلا جاتا ہے بٹ میں اس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں ڈرینیج کے لیے نیچے اسی گریف بند کر دیا اسے چھوٹی سی پتری اور اس کے بعد میں پھر اس میں ڈالتا ہوں یہ یہ اس کے کئی کئی کام ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو اور بتاؤں گا بٹ میں اسپیشلی اس کی لیے یہ استعمال کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کا پانی اس کے اندر سے نہ رکے نہ وہ ہو اور چل دی ایریشن اس کا کام زبردست آپ کی سوال کے ایریشن کا ہوتا ہے یہ اس کی لیے اب آپ یہ ہے کوکوپیٹ کو کوکوپیٹ کو آپ پہلے سے آپ بھگو لیں اچھی طریقے سے اس کے بعد میں آپ اس کا اس کو نچوڑ لیں پانی اس کا بالکل نکال لیں ایک سائیڈ پہ اور پھر اس کو تھوڑا سا اب اس کو پھیلا کر کے نا اس کی ہوا شوان لگیا ہے طرح کیلئر ہو جائے تو اس میں یہ ملا ہے اس میں آپ نے جو ایریشن میں ملا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اچھا اب یہ پورٹ کی بات ہو رہی تھی پورٹ میں میں نے پہلے وہ اسے چھوٹی پتھریں ڈال لیں پھر میں نے اس میں یہ ڈال لیں اب میں نے ریت کا جو یہ کنسٹرکشن کے ریت ہوتی ہے اس کی ایک لیئر میں نے اس پہ لگا رہی ہے اس کی بھی اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے میں نے سارا اس کو مکس کیا اب یہ میں نے اسپیشلیز کی سوائل بنا لی اور اب میں اب اس پہ اس کے اندر ڈالوں گا اچھا اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے تو اپنے پورٹ کو نا تمام جو اپنے سوائل پورٹنگ سوائل بنائی ہے پورٹنگ میکس بنائی ہے اس سے آپ پہلے بھار لیں اس کے بعد میں پھر آپ اپنے اس کا سائز دیکھیں جو اپنے ریپورٹ کرنا ہے اسپیشلی اس کو سائز دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس سپورٹ میں سے نکالا ہے جو نسری سے آیا ہے اور پھر میں اس کا سائز کیونکہ میں نے اس کو بلکل نہیں چیڑنا نا اس کی جڑ کو ہاں اس کو دیکھنا ہے جس میں کوئی تھوڑی پرابلم ہوگی اس کو میں ضرور دیکھوں گا البت اگر کوئی بلکل فٹ ہے اس کی یہ چیز ہے اس کو جنگا تو اس کے ساتھ رکھ لیں اس کے ساتھ میں روٹس کیلئے میں ایریل روٹس آتی ہیں اس کا خاص بھی دھیانک نہ ہوتا ہے ایکسٹا کو ریوو کرنا ہوگا ابھی اس کو بلکل ایڈجسٹ کرنا ہے ہم نے پورٹ کو بڑھنے کے بعد میں آپ اس کی جگہ بنا لیں آرام سے اسے اسے پرابلم بھی نہیں ہوگی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ کی ریپورٹنگ میں کوئی ایسا کوئی ڈسٹرب ہوگی سوائل اس کی وہ سوائل ڈسٹرب نہیں ہوتی اور آرام سے یہ اس کے اندر فکس ہو جاتا ہے اور جو اس کی بیچ میں گیپ آتا ہے وہ آپ دوبارہ اس سے بڑھ لیں جیسے دیکھیں یہ میں بڑھ رہا ہوں اس کو سائل اور اس کی ایریل روٹس کو میں نے کچھ کو ریموک کیا کچھ کو ایسے میں نے رکھا ہے یہ میرا پہلا ہے اب یہ ہے میں اور دوسرا دکھا رہا ہوں یہ اس کو میں نے پہلے پہلے پھر کے پئر اسی طرح سے رکھا ہے یہ ایکچولی یہ سیف ایسے تیسے ریپورٹنگ میں نے یہ رکھی ہے بہت سے یہ اس کی ظاہر ہے تھوڑی بہت وہ مٹی کو ریمو کر دیتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ نہیں میں نہیں کروں گا میں اس کو ایس ایٹیزئر رکھوں گا ایکچولی یہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو پورا بوشی مناؤں بٹی ہے میں دیکھا بہت اچھا ہے تو میں نے اس کو اس اسے ساتھ کا یہ کیا یہ میں نے یہ کر لیا آجہ اب میں نے اس کے یاfach انہوں سے دیکھیں میں سکھے وہ پتے ہیں اور اس کی جو رورز ایریل رورز ہیں وہ کافی پہل جاتی ہیں اب میں نے سے نکال نہیں کی обнаружی کیا مجھے بتا ہے اس میں کچھ جڑے کی ہیں جو اس کے جو مٹی کا گمل ہے اس کے نیچے سے نکل رئیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رورز بہت زیادہ آیا جو آیا ہے اب اس کو میں ہوں اس کی طرح سے ٹرمانگ کرنا نیچے سے تاکہ کیلئے کیونکہ یہ میں انڈور کے لیے اگر میں نے آؤٹڈور رکھنا تھا تو پھر ایز ایٹی سے اس کو بیرانے دیتا ہے یہ چھوٹی شورت پھر اس میں آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ بڑی سے بردرس ہوتی ہے یہ اسپیشلی چیزوں سے اور گروہ ہوتی ہے اور انڈور رکھیں گے یہ پیور فائی بھی ہوتا ہے یہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی آپ کی ہلکی لکی سی یہ ریمو کر لیں اس کو اب پھر آپ اس کو کھول لیں یہ میں اس میں جو ایک شرا چیزیں ہیں جو یہ سوکھی بھی ہیں وہ چیزیں یہ ساری میں اس کو ریمو کر رہا ہوں اس میں سے نا ظاہر سلیکٹ کر کے اب اس میں کیونکہ ظاہر جو ایک سوکے پتے ہیں یا سوکھی اس کی شاگلی چیز آئیے اس کو دیکھیں اب اس کو آپ نے اس طرح سا اٹھا کر کے اب اس کو اب اس کو لگائے نکالیں وہ نکال کے بلے یہ پہلا میں نے اس پہ رکھ دیا اچھا اب یہ دیکھیں میں آپ کو اس پہ خاص چیز دکھانا چاہتا ہوں اس کی روٹس کے اندر یہ پورا جس کو کہتے ہیں جال بنا ہوا ہے یہ پلانٹ کے لیے تو بہت اچھا ہے اس وقت بٹ اگر میں نے اس کو اسی طریقے سے ریپورٹ کر دیا تو یہ دوسری جو پورٹ میں جو مٹی ہے اس کو یہ نہیں پکڑے گا یہ سیپریٹی چلتا رہے گا اس کا یہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کو اب اس کو ہٹانے کیسے اس کی جال ہے اسپیشلی یہ خاص طرح دیانک نہ ہے کہ ساری چیزیں نہیں کرنی آپ نے جو ایک اس کو جیسے جال جال سائک بنایا ہے اس کو آپ یہ ریموک کر دیں بہتر ہے ریموک کر لیں ورنہ رسولی ہے یہ ٹائم لے گا اس میں تھوڑا سا کی اگر کوئی بھی اس کی جو فیڈر روڈز ہیں یا بریدنگ روڈز ہیں یا کوئی اور چیز ہیں وہ درج میں ڈیسٹر بہتی ہوتی ہے پھر وہ پلانٹ کو مشکل ہوتی ہے اپنا فکروں کرنے کے لیے تو بہرحال یہ میں نے اس کو اس میں ریموک کر دیا ایسے کلیر کر دیا تاکہ یہ مٹیس کیا یہ بھی ویسے زیادہ میرا بوشی تھا اس لیہاں سے میں نے اس کو رکھا تاکہ یہ سے چل دیں کیونکہ میرا اوبجیکٹیو ہے اس کو انڈور رکھنا اور ہینگنگ کے لیے اسی صاحب سے مجھے کرنا ہے حال دو اس کے اندر جو ہے نا کلے اور اچھکنی مٹی بنی بڑی خود زبردست ہے وہ بھی میں نے اب یہ اس کو ریموک کر کے اب بھی میں نے اس پہ لگا دیا ہے یہ میرا پہلا آپ آپ یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہینگنگ کے لیے آپ کو لائٹ ویٹ بنانا پڑتا ہے لائٹ ویٹ کے لیے تو یہ جو بسٹر فرن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی ہینگنگ میں ہینگنگ میں بہت خوبصورت لگتا ہے آپ آؤٹڈور رکھیں گے جیسے میں نے پورچ میں رکھا ہوا ہے پورچ کے لیے بیسٹ ہے پورچ میں رکھیں اور یہ اور میں ایکچولی لائرہ سے اسی مقصد سے ہوں اور بھی ہیں دوسرا پھر میں نے یہ میں نے اپنے کمرے کے لیے تیجار کیا ہے یہ میں اپنے اسپیشلی میرا بیڈ روم میں اپنے بیڈ روم میں رکھوں گا کیونکہ یہ میں نے ایک میرا پلانٹر ہے اور اس میں پلانٹر میں میں چینج کرتا رہتا ہوں جیسا ٹیسٹ جیسا مورڈ ہو اسی صاف سے پھر میں لگا رہتا ہوں یہ اس کے اندر میں نے لائٹ ویٹس کی بھی ہے یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے جو مندیرے میں اس کی اندر سے یہ جلا دیتا ہوں میں نے شاید اسے بیڈیوی بنائی تھی پہلے وہ اپنے پسند کی ہوگی اس کی اندر سے پھر یہ نائٹ لائٹ ہوتی ہے پھر یہ بیڈی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ اور خوبصورت لگتا ہے آپ ایسا کریں کوئی ایسا پلانٹر بنائیں اور اس پر شیڈ رکھیں اور اس پر آپ پلانٹ رکھیں اور پھر رات کو آپ نائٹ لائٹ کیلئے بل جو استعمال کرتے ہیں دوسرا میرا یہ ہے یہ بھی میرا ہے یہ کارنر کے لئے میں نے بنایا ہوا ہے یہ گیلی پلانٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں میں مختلف قسم کے رکھ لیتا ہوں اور یہ اسپیشلی میں بوسٹر فرنڈ کو ابھی یہ لے گا امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا میرا ایڈیا اسے اب یہ پلانٹر پی وی سی کا بنا ہوا ہے اس میں کومی کومنٹر سے یہی ہے میرے ویڈیو دیکھئے گا یہ بہت زبردست ہے یہ امید ہے کہ امیرکا بھی شعب کا پسند آئے ہوگی اوکے تینکیو میری میری